سی او سا چلی دو 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 یہ آواز جو آپ سن رہے تھے یا جو ویزول دیکھ رہے تھے وہ دلی وک بورڈ کے سٹاف کیا جو پہلے دس دنوں سے چار مہینے کی سی او سا چلی نہ ملنے کی وجہ سے بورڈ کے باہر اس کڑاکے کی تھنڈ کو جھیلتے ہوئے سٹرائک پر بیٹھے ہوئے ہیں وقت بورڈ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ سی او سا چلی ٹائم پر نہیں ملی ہے بلکہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے لیکن اس بار ان کا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے ان کا حوصلہ جب نہیں ٹوٹا جب ان میں سے کئی سٹاف نے دوہزار بیس کے دلی دنگے میں چوبیس چوبیس گھنٹے بورڈ کی خدمت تھی بغیر کسی ایکسٹرام عوضے کے رات رات بر فساد زدگان کے لیے کھانے کے ٹیکٹس تو پیک کیا ان کو ڈیلیور کیا ان کا حوصلہ جب بھی برقرات تھا جب کوویڈ نائنٹین کے بعد آفیسز پھلے تو بورڈ کی فائننشیل حالت کو دیکھتے ہو انہوں نے دو مہینے کی سہلی کو وقت پر دی یعنی کو سہلی نہیں ملی باوجود اس کے کہ ان میں سے کئی لوگوں نے کوویڈ نائنٹین میں بہت زیادہ کام کیا تھا لیکن اس بار ان کا حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے شاید کچھ زیادہ ہی ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ اس بار سوال صرف ان کی سہلی کا نہیں ہے بلکہ وقت بورڈ کے وجود کا ہے پچھلے آٹھ نو مہینوں سے وقت بورڈ کے اماموں اور معزنوں کو اونرریم نہیں ملا ہے تقریباً ایک سال سے پوری طرح بورڈ پر منحصیر بیواؤں کو پینشن یعنی وظیفہ نہیں مل سکا ہے بورڈ کے انڈر آنے والے کچھ مدرسے کے سٹاف کو قانونی دعو پیچ کی وجہ سے چوبیس مہینے سے زیادہ ہو گئے سیلی نہیں ملی ہے وقت بورڈ کے لیے کام کر رہے ہیں وقیلوں کی فیس تقریباً سالوں سے نہیں گئی ہے اور ایسے کئی سارے دوسرے مسائل ہیں جن کا حل پوری طور پر نہیں نکل پا رہا ہے اس لئے ان سٹاف کا حوصلہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے ان کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس مہینے کے آخر یعنی جنوری کے آخر تر تقریباً ستر پرسن کونٹریکٹول سٹاف کا کونٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں کیا ہوگا ان کا گھر بار کیسے چلے گا اس کی مرواہ نہیں ہے بلکہ اسٹاف قوم ملت کے ٹھیکہ داروں سے گوہار لگا رہا ہے کہ ملت کی اس حساسے کو بچا لیا جائے اب آواجداتی پروپرٹی کو اس طرح برباد نہ ہونے دیا جائے اب جانتے ہیں کہ دلی وقت بورڈ کی حالت یہاں تک کیسے پہنچی اور کون کون لوگ ذمہ دار ہیں دلی وقت بورڈ جو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس سے محض کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک تاریخی بلڈنگ بچوں آگھر میں واقع ہے آج کل بند پڑا ہے اسے گیٹ پر تالہ لگا ہوا ہے جہاں کبھی جمعے کے دن ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہوتی تھی اور یہی اسٹاف تھا جو میک شیور کرتا تھا کہ ان مہتاجوں اور بیواؤں میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے لیکن آج یہ سننا پڑا ہوا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا سکتی ہے کہ پچھلے ایک سال سے یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں شاید ہونے کے آثار بھی نہیں لگ رہے ہیں ہندوستان ایک کسی بھی وک بورڈ کا فیصلہ ان کی میٹنگ میں تائک کیا جاتا ہے اور ان کے وک بورڈ کو وہاں کی سرکاروں کی منظوری حاصل ہوتی ہے دلی وک بورڈ میں بھی سات میمبر ہیں جن میں سے دو میمبروں نے پچھلے چار سالوں سے یعنی جب سے اس بورڈ کا دٹھن ہوا ہے تب سے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی ہے باقی میمبروں کے بیچ میں دلی کے ہائی کوٹ میں کیس چل رہا ہے لیکن تیسی بھی کوٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوٹ کی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے ابھی کے وقت میں دلی وک بورڈ کے چیرمن عمانت اللہ خان ہے ان کے دور میں ہوئے کاموں کو لے کر این طرفہ جانچ چل رہی ہے 2016 میں سی بی آئی نے ان پر ایف آئی آر کیا تھا جس کی چار شیپ سی بی آئی نے اسپیشل کوٹ میں 2022 میں داخل کی ہے اس مقدمے میں کسی گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور یہ آج بھی پینڈنگ ہے اس کے علاوہ 2019 میں اسٹاف کی بھرتی کو لے کر اور دوسرے کاموں کی وجہ سے دلی کی انٹی کرپشن بیورو نے ایف آئی آر کر رکھا ہے اس میں وہ بیل پر باہر ہیں اب 2022 میں انفرسمنٹ ڈائریکٹرٹ یعنی ایڈی کی انٹری ڈیلی وک بورڈ میں ہو چکی ہے اور وہ 2016 سے لے کر کے 2022 تک کے سارے کام کا حساب کتاب مانگ رہی ہے مطلب ایک وک بورڈ کے پیچھے ہندوستان کی تین ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں جس کو ڈاکومنٹ پروائیٹ کرانے کے لیے اور ان میں جانچ میں سیوگ کرنے کے نام پر انہی سٹاف نے دندات کام کیا تھا اور کر رہے ہیں ڈلی وک بورڈ ہے کچھ میمبرز انہی ساری ایجنسیوں کا نام لے کر کے میٹنگز نہیں ہونے دے رہے ہیں جو سراسر وک پیٹ کی خلاف ورزی ہے مثال کے طور پر اگر ایف آئی آر 2016 میں ہوئی اور اس کی چارشیر 2022 میں جمع ہوئی تو اتنے لمبے مدت کے لیے وک بورڈ کو بند تو نہیں کیایا سکتا لیکن کچھ میمبرز ایسا ہی ترک دے کر بورڈ کی میٹنگ نہیں ہونے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسائل کا ایک امبار وک بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے ڈلی کے کئی جانیمانی ہستیوں نے سٹاف کے ساتھ سولیڈیریٹی دکھائی ہے ان قوم کے اٹھے کے داران کو اور ان ممبران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تو انہی کرسی پرمننٹ ہے اور نہ ہی یہ دنیا پرمننٹ ہے وقت پروپرٹیز کی آنرشپ گارڈ میں ویسٹ کرتی ہے اور وہ پوری طریقے سے جانتا ہے کہ اپنی پروپرٹیو کیسے بچائے جائے اس لیے وک بورڈ کے ممبران کو چاہیے کہ اپنی آپسی مفاد کو بھول کر کے ایک بار میٹنگ کرے کیونکہ صرف سٹاف اور سٹاف کی فیملی نہیں بلکہ بہت سارے امام، معزن، بیوائے، مسکین، محتاج اور دوسرے ضرورتمند لوگوں پر اس کا اثر سیدھا سیدھا پڑھنے والا ہے کیونکہ سجدہ خالق سے بھی اور ابلیس سے جارانا بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب مائی چینل تھانکس پور ووچنگ